اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کنٹری اور میں ہوں ہنی اس سے پہلے آپ مشن کشمیر کے 75 اپیسوڈ سن چکے ہیں اور اب 76 اپیسوڈ ملحظہ فرمائیں میٹنگ کی صدارت رکشہ منتری یعنی اس وقت کے وزیر تفاہ کر رہے تھے اس میٹنگ میں میرے باس کی اس خبر کی تصدیق ہو گئی جس کی طرف اس نے اپنے گزشتہ پیغام میں اشارہ کیا تھا معلوم ہوا ہم نے اس ویڈیو کا ٹارگٹ جونسا لائک کا وہ ڈیر سو رکھا ہے آپ سب بائی فرینز جلدی سے ہمارا ٹارگٹ پورا کر دے ڈیر سو لائک معلوم ہوا کہ روسیوں کی مدد بارتی حکومت خیم کرن سیکٹر میں سرحد کے ساتھ ساتھ زمین سے فضاء میں اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے گائیڈز مثالوں کا ایک خودکار انتہائی ترقی آفتہ اور کمپیوٹرائزد نظام نصب کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد پاکستان پر حملہ آور ہونا تھا اور لاہور کو اپنے قبضے میں کرنا تھا اس ٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں دوسرا پوائنٹ جو زیرے بحث لایا گیا تھا وہ پونہ کے شیوہ جی نیول ٹریننگ سینٹر میں ایٹمی مشنری کی تنصیبات کے بارے میں تھا اب یہ انکشاف ہوا کہ اس نیول ٹریننگ سینٹر میں جو ایٹمی تنصیبات لگائی گئی ہے اس کا تلق بحریہ کی ٹریننگ سے بلکل نہیں تھا بلکہ وہاں بارت کے پہلے ایٹم بم کے لیے خوفیہ طور پر یونیننگ کی پروسیسنگ کا کام ہو رہا تھا میرے لیے یہ انکشاف انتہائی اہم اور حیران کر دینے والے تھا بارتی اب لاغ عاما کے ذریعے صبح شام شانتی اور ہنسا کا پرجات کر رہے تھے اور بارت کی وزیراعظم اندرہ گاندی بھی بار بار یہی کہتی تھیں کہ ہم ایٹمی توانائی بڑائی امن کے قائل ہیں ایٹم بم بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ شیوہ جی نیول ٹریننگ سینٹر میں خوفیہ ٹوٹ پر ایٹم بم بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے یہ بہت بیانک انکشاف تھا اگر بارت ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا تھا اور خاص کر کے کشمیر کا پاکستان کے وجود میں اور اس کے سلامتی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا سٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں جن امور کو گور کیا گیا تھا ان میں شیوہ جی ٹریننگ سینٹر والے خوفیہ نیوکلیڈی پلانٹ کے تحفظ اور اس کام کو خوفیہ رکھنے کا معاملہ سر انجام پایا تھا بارتی رکشہ منتری نے صاف لفظوں میں کہا تھا ہم کسی حالت میں بھی نہیں چاہتے کہ دنیا کو اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان کو ہماری ایٹمی گرمیوں کی زرہ سی بھی بنک پڑے پانڈی چڑی میں سنالی ایجنٹوں کی تقریب کاروں کے حادثے کے بعد اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہم پونہ کے شیوہ جی ٹریننگ سینٹر والے پلانٹ کی سرگرمیاں کو انتہائی خوفیہ رکھیں گے ہم نے اس مشن کو انتہائی نازک رکھا اور اسے چانکیا کا نام دیا جسے ہماری فائلوں میں یہی لفظ استعمال کیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹریننگ سینٹر کے اردگرد محکمے کے عالی اور تجربے کا انٹیلیجنس افسروں کی اس طرح تائنات کریں کہ کوئی اجنبی شخص تو کیا کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہ مار سکے میں سب کی باتیں بڑے گوھر سے سن رہا تھا اور ایک ایک لفظ ذہن یشین کرتا جا رہا تھا کیونکہ وہاں ہمیں کوئی پوائنٹ کاغذ پر نوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک دو بار مجھ سے بھی اظہارے خیال کیا گیا اور کہا گیا میں نے ایک ذمہ دار اور وطن پرست بارتی کی طرح اپنے رائے کا اظہار کر دیا میٹنگ انتہائی اہم اور دو گھنٹے تک جاری رہی اس کے بعد ہم سب نے باری باری گیتہ پر ہاتھ رکھوا کر حلف لیا گیا کہ ہم بارت ماتا کے لئے دفاعی رازوں کی اپنی جان دیکھ کر بھی حفاظت کریں گے رکشا منتری نے یہ بات واضح کر دی کہ اس حلف کی ضرورت نہیں تھی آپ سب لوگوں کی بارت ورشہ سے وفاداریاں شکوک و شباحت سے بلاتار ہیں لیکن میں اس رسم کو ایک بار پھر برپور کرنا چاہتا تھا میٹنگ بڑا خواستہ ہو گئی تو مسٹر ٹینڈن نے مجھے ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے سٹاف کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اس کی وجہ پانڈی چڑی والی درگتنا ہے سینٹر اب ہمارے محکمے کو زیادہ اہم ذمہ داریاں سونپنے سے گریز کر رہا ہے اور یہ بات ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے میں نے کہا سر اس سلسلے میں ہماری کارکردگی دکھانی ہو گئی تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ٹینڈن نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا اور خوش ہو کر کہا یہی بات میں تمہیں کہنا چاہتا تھا مگر ہم اپنی کارکردگی کہاں دکھائیں بس اس کوائنٹ پر تمہیں اور مجھے گور کرنا ہوگا تم نوجوان اور ذہین ہو تیواری بڑا ہو رہا ہے مجھے اس کی سوچ پر زیادہ بڑوسہ نہیں اب تم جاؤ جو کچھ میں نے کہا تم اس پر سوچ بچار کرنا میں اپنا آفیس کا اطماعات بحال کرنے کی ضرورت ہے دوسری صورت میں ہمارے ترقی کرنے کے امکانات بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا جائے گا مسٹر ٹینڈن نے مجھ سے ہاتھ ملایا سر جکائے کاریڈور میں اپنے آفیس کی طرف چل دیا ہمارا محکمہ برائی راست ٹینڈن کے محت تھا اور ہماری کارکردگی کا اثر اس کے منصوبہ بندیوں پر برائی راست پڑتا تھا اس وقت میں صرف ایک ہی بات پر گور کر رہا تھا کہ اس خوفیا میٹنگ میں جو دماغہ خیز انکشاف ہوا ہے اس کی اطلاع اپنے باس کو کہاں تک پہنچاؤں اور کیسے پنچاؤں دلی میں یعنی اس شہر میں ہمارا سپارت خانہ مجود تھا مگر مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی یہ خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو میں پاکستانی سپارت خانے سے ہرگز ہرگز رجون نہیں کروں گا بلکہ کبھی اس سڑک پر بھی نہیں آوں گا جس سڑک پر ہمارے سپارت خانے کی امارت تھی ویسے بھی اس قسم کی ٹاپ سیگرٹ باتیں عام طور پر سپارت خانوں تک نہیں پہنچتیں یہ اہم کام مجھے خود ہی کرنا تھا اب میں اس خوج میں رہنے لگا کہ مجھے چھوٹا سا ٹرانس میٹر سیٹ کہیں سے مل جائیں جس کی مدد سے میں بعض سے بات کچھ رکھوں دو ایک بار میں جامعہ مسجد کے سامنے والی گراؤنڈ میں بھی گیا اس خیال سے کہ اپنا جینٹ مضحوظ آدمی کی بیس میں مجھے ملے اور اسی نے مجھے ٹرانس میٹر دیا تھا لیکن وہاں مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا ریڈیو سیٹ ٹرانس میٹر میں تبدیلی کرنے کا فن مجھے نہیں آتا تھا ہر اجینٹ کو اس کام میں محارت ہوتی ہیں مگر میں بنیادی طور پر کمانڈو تھا اپنے وطن عزیز کا جانباز کمانڈو تھا یہی وجہ تھی کہ میں ریڈیو سیٹ کو ٹرانس میٹر میں تبدیل کرنے کی تقریق سے ناواقف تھا دلی شہر اتنا بڑا اور مارڈرن شہر تھا کہ وہاں تقریباً کئی محکموں میں وائرلیس سیٹ نظر تھے لیکن وہاں میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا خود ہمارے آفیس میں دو وائرلیس سیٹ مجود تھے مکر میرے لیے وہ بیکار تھے اپنے آفیس کے وائرلیس سیٹوں کا خیال آتے ہی میں ٹھنک سا گیا یہ دونوں وائرلیس سیٹ ہمارے چیف سپرڈنٹ ماتر صاحب کے کمرے میں لگے ہوئے تھے میں نے سوچا اگر میں کسی بہانے رات کو اپنے آفیس میں رکھ جانے کا پروگرام بنا لوں تو ماتر صاحب کے وائرلیس سیٹ سے پاکستان میں اپنے باز سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے جو جو میں اپنے منصوبے پر گور کرتا گیا میرے دل کو یقین ہو گیا کہ باہر خطرہ مول لینے سے اپنے دفتر کے وائرلیس سیٹ کو ہی استعمال میں لانا زیادہ مشکل نہیں ہے خطرہ اسی میں ضرور تھا مگر یہ کام زیادہ وقت طلب نہیں تھا وہاں گیانہ بجے تک رکھ سکتا تھا چیف سپریڈنٹ ماتر صاحب کا کمرہ میرے دفتر کے سامنے کچھ قدموں کے فاصلے پر تھا میں اس کے دفتر میں کئی بار گیا تھا میں اس کے پورے باوجدات سے واقف تھا اس کمرے میں ایک باتروم بھی تھا اور باتروم کا ایک دروازہ دوسری طرف دفتر کے اکبی لان کی طرف بھی کھلتا تھا میرے دل نے اسی منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت دے دی مجھے یہ مہم زیادہ آسان لگنے لگی براہ تو ہر جگہ تھا اگر میں کوئی بھی ٹرانس میٹر اٹھا کر کسی بھی جگہ لے کر پیغام نشر کرتا ہوں تو خطرہ وہاں بھی موجود تھا مگر اپنے دفتر والے ایک وائرل ایس سیٹ بڑے طاقتوار تھے دوسرے مجھے اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا ناچہا میں نے اس کے لئے اقتطاعی معلومات حانصل کرنی شروع کر دی ماتر صاحب کا دفتر ان کے جانے کے بعد تالہ لگا دیا جاتا تھا اور اس کی چابی اسی چوکیدار کے پاس رہتی تھی جو باقی دفتروں کو بند کر کے انہیں تالہ لگایا کرتا تھا دوسری چبی یا لوہے کی تار سے تالہ کھول کر ماتر صاحب کے کمرے میں جانے کی ضرورت مجھے اس لیے نہیں تھی کہ میں اس کمرے کے باتروم کو استعمال میں لا سکتا تھا میں ایک بار یوں ہی کسی کام کے بہانے ماتر صاحب کے کمرے میں ایک فائل لے کر چلا گیا ماتر صاحب سے باتیں کرتے ہوئے میں نے باتروم کی طرف دیکھ کر کہا سر میں آپ کا باتروم استعمال کر سکتا ہوں کیوں نہیں کیوں نہیں کیپٹن مہتہ ماتر صاحب نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے کہا میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ باتروم کے دروازے پر باہر کی جانب کوئی چکٹی نہیں تھی بلکہ خود کار بولٹ لگا تھا اندر سے بولٹ گماؤ تب بھی دروازہ کھل جاتا تھا اندر کی جانب دروازے کو اندر سے چکٹی لگا دی اور لان کی طرف کھلنے والے دروازے کا جائزہ لینے لگا اس دروازے کے اندر بھی چکٹی لگی ہوئی تھی میں نے پانی چھوڑ کر ہاتھ دو کر تولیے سے پونچے اور باتروم سے نکل کر ماتر صاحب کے پاس آیا تو وہ کچھ لکھ چکے تھے کہنے لگے اس پر میرے دستک کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن تم لے آئے ہو تو میں کر دیتا ہوں یہاں سے کوئی کسی وقت بھی خوفیہ مرموز پیغام دفتری پیغام نشر کیا جاتا تھا میں نے کبھی کسی کو یہاں سے پیغام نشر کرتے نہیں دیکھا تھا دوسرے دن میں نے دفتر میں رات گے تک بیٹھ کر کام کرنے کا پیروگرام بنا لیا اس سے ایک روز پہلے ہی میں نے اپنے شوٹم لال اور سیکریٹری نمبر دو تیواری سے کہہ کر اپنے منصوبے کی گراؤنڈ تیار کر لی کہ باہر جانے کی وجہ سے میں بہت سا کام جمع ہو گیا ہے سوچتا ہوں کل چھٹی کے بعد دفتر ہی میں بیٹھ کر سائری فائلے نپٹا دوں تیواری نے ہنس کر کہا کیپٹن تم کوارے ہو رات کو دفتر میں ہی ٹھہ سکتے ہو دوسرے دن میں گھر میں اپنی ماتا جی سے بھی کہہ آیا کہ کام زیادہ کٹھا ہو گیا ہے دفتر میں آدھی رات لگاؤں گا سجادہ کو میں نے دفتر میں آ کر فون کر دیا اس خیال سے کہ کہیں وہ رات کو آئین اس وقت دفتر میں فون نہ کر دے جب میں اپنا آپریشن شروع کر چکا ہوں گا ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی سٹول گرارہ میں اپنے بات سے نہیں لیا تھا چاکو رکھنا بھی اپنے پاس مناسب نہیں سمجھا تھا میں نے اس خیال کو دل سے ہی نکال دیا دفتر میں آ کر کوئی ایک گھنٹے کے بعد احتیاط کے طور پر میں نے بہانے سے اپنے سٹینو چیف سپریڈنٹ اور خریت لال کو بھی بتا دیا کہ آج رات دفتر میں چھتی کے بعد بیٹھ کر میں فائلوں پر کام کرنے والا ہوں اس مقصد کے لیے میں نے بعض ایسی فائلوں کو اپنی میز پر ڈیر لگا دیا جن میں کہیں کہیں تھوڑی بہت کھانا پوری رہتی تھی وقت بڑی سستر افتاری سے گزر رہا تھا میں کارڈیڈور میں آتے جاتے ہر آدمی کو دیکھ سکتا تھا چار بجنے میں دس منٹ باقی تھے کہ چیف سپریڈنٹ ماتر صاحب بریف کیس ہاتھ میں لیے میری کمرے کے آگے سے گزر گئے دو منٹ بعد میں ایک فائل ہاتھ میں لی اور اس کی ورگ گردانی کرتا جیسے اپنے خیال میں مسٹر ماتر کے کمرے کی طرف بڑھا مجھے معلوم تھا کہ ان کے جاتے ہی چوکی دار ان کے کمرے کو تعلہ لگا دیتا ہے ان کے کمرے کے باہر جو چپراسی بیٹھتا تھا وہ بھی جا چکا تھا میں ماتر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ باتروں میں گس گیا اندر جاتے ہی اکبی لان والے دروازے کی چکٹی کھول دی پھر باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا دونوں وائرلیس سیکنوں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان پر ایک گہڑی نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ چوکی دار سامنے سے آتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر رام رام کیا ماتر بابو تو چلے گئے ہیں ساب جی اس نے مجھے اطلاع دی میں نے کہا ہاں بانسی آج ذرا پہلے ہی چلے گئے ہیں ان کے دستر کروانے آیا تھا دیکھا کہ اندر کوئی نہیں ہے پھر صبح کروا لوں گا تم کمرے کو تالا لگا دو مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمرے میں جا کر گسر کھانے کے لان والے دروازے کی چکٹی نہ لگا دے میں احتیاط کے طور پر وہیں کھڑا رہا یہ ظاہر کرنے کے لیے جیسے میں اپنی نگرانی میں ان کا کمرہ لاکھ کروانا چاہتا ہوں میری حصیت وہاں ایک ذمہ دار آفیسر کی تھی جو کدار بانسی میرے روب میں آ گیا اس نے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور میں نے وہیں باہر رہ کر ماتر صاحب کے کمرے میں تالا لگوا دیا تب میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اپنے ایکشن کو میں نے اگلی رات کے لیے ملتوی کر دیا اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا دونوں گارز جب آمنے سامنے سے آتے ہوئے میرے قریب سے مخالف سیمت کو نکل گئے تو موقع دیکھ کر میں نے نشیب میں لیٹے لیٹے اپنا رکھ پیچھے کی طرف کر لیا میں تھوڑا سا آگے جاتے ہی بانسی کو آواز دی اور کہا کہ مجھے سگرٹ لا کر دو اس نے کہا کہ یہ سگرٹ تو پاس والے شوب سے ہی مل جاتے ہیں لیکن میں نے کہا ارے بانسی وہاں سے تو میں بھی لا سکتا ہوں مگر ان کے ہاں سگرٹ پر آنے رکھے ہوتے تھے لاتا تھا بانسی دون والی دکان پر جائے تاکہ مجھے ایڈر زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے چوکیدار بانسی نے پچاس روپے کا نوٹ اپنے جیب میں رکھا اور آفیس کمپلیکس کے بڑے دروازے کی طرف چل دیا جہاں گیٹ پر گوڑکھا چوکیدار پہڑائے پر لگا ہوا تھا جب وہ نظروں سے اجل ہو گیا تو میں نے سگرٹ پھینکر پاؤں تلے مسئلہ اور گملوں کے اوپر چھلانگ لگا کر آفیس کے پچھوارے والے لان کی طرف چلنے لگا یہاں صرف ایک بھلب اکوی دیوار سے لگا ہوا تھا جس کی روشنی زیادہ نہیں تھی یا پھر کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت مدم تھی ماتر صاحب کے باتروم کا دروازہ میرے سامنے تھا میں نے رکھ کر دائیں بائیں دیکھا پھر پسلی ہو گئی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو دروازے کو آہستہ سے کینچا خدا کا شکر کیا کہ دروازہ کھل گیا بس یوں ہی دل میں ایک وہم سا تھا کہ شاید دروازہ نہیں کھلے گا میں نے باتروم والے آفیس اور دروازے کے اندر چکٹی لگا دی باتروم میں اندیڑہ تھا دوسرا دروازے کا بھولٹ کھول کر ماتر صاحب کے کمرے میں آ گیا یہاں بھی اندیڑہ تھا مگر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے دونوں وائرلیس سیٹ نیم طریقی میں مجھے دکھائی دیڑھے تھے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا میں نے اندازہ لگا لیا تھا دواری کی دکان تک پیدل آنے جانے میں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے میں سیدھا وائرلیس سیٹ کے پاس آ گیا اس کے بٹن کو دبایا اس میں بیجلی کی روہ دورنے لگی ناب کو گم آیا اور وہ ٹون دینے لگا میں نے جیب سے مچس نکال کر اس کے ڈائل پیڈ کو گوڑ سے دیکھا اور سوئی کو گماتے ہوئے اپنی فریکوینسی تلاش شروع کر دی دو منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اپنی فریکوینسی مل گئی میں نے نائکون کر کے اپنا کورڈ نمبر تین بار دھوڑایا دوسری طرف سے باس کی آواز سنائی دی اس نے بھی اپنے کورڈ کو تین دفعہ دھوڑایا تھا میں نے فوراں مرموز ہنسوں کی زبان میں اسے پیغام دیا کہ انڈین آرمی کھمکرن کی سرحدوں پر جدید گائیڈز مسائل نصب کر چکی ہے اور شیواجی سینٹر میں یورینیم پروسیسنگ کا کام تیزی سے جاری ہے یہ پیغام ہنسوں کی صورت میں دو منٹ تک خموشی چھائی رہی اور میں دیتا رہا پھر باس نے کچھ ہنسے دھوڑائے میں نے ان کنسوں کو گھرے گھرے ڈیکوڈ کیا باس نے میرے پیغام کا جواب میں کہا تھا کل شام کے سات بجے تم مقبرے کی طرف آنا وہی مجذوب شخص تمہیں ملے گا باس نے مجھے ایٹمی آبدوز کی تباہی کے رد عمل کے بارے میں مزید تفصیلات طلب کی میں نے مقصر لفظوں میں اسے تفصیلات سے آگاہ کر دیا سات منٹ لگ گئے میں نے محسوس کیا کہ جب میں نے پیغام نشر کر رہا تھا تو بیچ میں کسی سگنل کی بار بار ٹون سنائی دے رہی تھی یہ ایک ہی طرح کی ٹون تھی اور چار سینگر تک سنائی دینے کے بعد مدھوم ہو جاتی تھی میں مہتات ہو گیا مجھے کبھی معلوم نہیں تھا کہ اس ٹرانس میٹر کا لنک کہاں کہاں پر ہے میں نے بعد سے کہا کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور ٹرانس میٹر آف کر دیا رمال جیب سے نکال کر ٹرانس میٹر کے ڈائل کی جاب اور مائک پر اپنی انگلیوں کے نشان اچھی طرح سے صاف کیے دروازے کو گھٹنے کی مدد سے آہستہ سے کھولا اور جلدی سے باہر آ گیا میری تیز نظریں چاڑوں طرف کا جائزہ لینے لگیں وہاں کوئی نہیں تھا آخری بار میں دروازے کے کوروں پر جہاں میری انگلیوں کے نشان لگنے کا احتمال تھا رمال پھیڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا برامدے کی طرف چلا کدار بانسی کی آواز سنائی دی مہاراج سگڑٹ لے آیا ہوں میں نے اپنے آپ کو سمیٹھتے ہوئے کہا ارے تم ہی اتنی جلدی آگئے جو کدار بانسی سگڑٹوں کے پیکٹ اور باقی پیسے دے کر بولا مہاراج واپسی پر ایک رکشے والے نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا میں نے اسے پانچ ارپے دیئے تو بہت خوش ہوا پھر بولا ساب جی آپ ادھر کہاں گئے تھے جی کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے حکم کریں میں نے جلدی سے گملوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بانسی مجھے باہر ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی بلی رو رہی ہو مجھے بلی کی رونے کی آواز سے بڑا در لگتا ہے میں اسے بگانے دوسری طرف کیا تھا جو کدار بانسی بولا ابھی اس کی خبر لیتا ہوں ساب جی آپ آرام سے بیٹھ کر کام کریں میں نے سگریٹ کا پیکٹ کھولتا اور اپنے کمرے میں آ گیا کمرے میں کرسی پر گرتے ہوئے اٹمنان کا ایک طویل سانس لیا رانکھیں بند کر لیں خدا کا شکر ادا کیا وہ مشکل ترین کام بہخوبی انجام پذیر ہو گیا تھا کہ مجھے توقع نہیں تھی باز کو میرا پیغام مل گیا تھا اور اس کا پیغام مجھے تک پہنچ گیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی بیچ میں جو سگنل کی یکسا آواز تین چار بار سنائی دی تھی اس کی طرف دھیان ضرور گیا لیکن یہ سوچ کر میں نے اسے دل سے نکال دیا کہ بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور دلی راجدھانی جہاں ہر وقت فضاء میں ریڈیو ٹی وی اور ہزاروں تنصیبات کے سگنل ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں یہ ان میں سے ہی کسی ایک کا سگنل کی آواز ہوگی میں نے جلدی جلدی باقی کی فائلیں کھول کر اور آن پر ایک سطر لکھی نیچے اپنے دستے کیے تریق ڈالی اور سائری فائلوں کو اٹھا کر یکا یک بند کر کے تالہ لگا دیا پھر باہر آ کر چونکی دار بانسی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں دفتر کو تالہ لگا دو گراج میں میری پیرانی گاڑی کھڑی تھی اسے سٹارٹ کیا اور اپنے موتی نگر والے مکان کی طرف روانہ ہو گیا دوسرے دن شام کے ساتھ بجے مجھے جامعہ مسجد کے سامنے والی گراؤنڈ میں ملنا تھا مجھے اپنے باس کی ہدایت کے مطابق ایک ایجنٹ سے ملاقات کرنی تھی اس نے خود مجھے شنافت کرنا تھا اسے مجذوق کی شکل و صورت سے ویسے میں آشنا تھا میں نے شام کے سوا چھے بجے گاڑی نکالی ماتا جی سے کہا کہ ایک دوست کے ہاں چائے پر جا رہا ہوں جلدی ہی آوں گا اور گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کناٹ پیلس آ گیا یہیں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر تھنڈا مشروع پیا پھر گاڑی لے کر جامعہ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا مجھے ٹھیک سات بجے مولانا آزاد کے مقبرے پر مجھود ہونا تھا میں دیکھ چکا تھا کہ اس مقبرے پر ہندووں اور صدق بھی شام کو جا کر پھول مالیں چرہاتے اور لوہان چلاتے تھے میں بھی وہاں جا کر پھول مالا چرہا سکتا تھا میں نے گاڑی جامعہ مسجد کے اکب میں کھڑی کر دی وہیں ایک پھول والے کی دکان سے پھولوں کے چار ہار کھڑتے اور آہستہ آہستہ چلتا آزاد کے مقبرے کے پاس آ گیا مولانا آزاد کا مقبرہ جامعہ مسجد کے سامنے ہے یہ چھوٹا سا مقبرہ ہے جس کے اوپر سنگین چھچری بنی ہوئی ہے قبر سنگ مرمر کی ہے اور اردگرد پتل کا جنگلہ بنا ہوا ہے چبوترے کے پاس ہی بیٹھنے کی جگہ بھی ہے میں جھوتے اتار کر چبوترے پر آ گیا مولانا آزاد کی قبر پر پھولوں کی مالا ڈالی میں نے ماتھے پر رام ناک کا تلک لگا لیا جو میں روز صبح کو لگاتا تھا اس لئے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی نہیں کر سکتا تھا دل ہی دل میں فاتحہ پڑھ کر مولانا کی روح کو سوا پنچایا اور چبوترے سے اتر کر جھوتے پہنے نہیں لگا جھوتے پہنتے ہوئے میری آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی ابھی تک مجھے اپنا جنٹ نظر نہیں آیا تھا کچھ فقیر ضرور ادھر ادھر بیٹھے تھے مگر ان میں اپنا جنٹ نہیں تھا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کوئی گیرممولی واقعہ یا حادثہ نہ ہو گیا ہو ورنہ اپنا جنٹ کبھی رک نہیں سکتا تھا ان لوگوں کو جن دریئے سے اطلاعات ملتی رہتی ہیں وہ بھی یہی ظاہر نہیں کر سکتا لیکن ان کے ذریعے بہت وسیع تھے اس اجنٹ کو رات ہی کو اطلاع مل گئی ہوگی اسے کوئی خاص پیغام لے کر ازاد کے مقبرے پر مجھے ملنا تھا وہ میری شکل سے بخوبی آشنا تھا انہیں تو میری تصویر دکھائی گئی تھی میں جوتے پہن کر چلنے لگا تو ایک آدمی دونوں ہاتھ پھلائے میری طرف بڑھا بگوان کے لئے نیاری دے دیم اشت بکتی میں ہی ملے گا بکتی ہی سب کچھ ہے بکتی میں ہی مدو ہے میں نے اسے پہچان لیا یہ وہی مجذوق تھا میں جیب سے ایک روپیہ نکال کر آپ کو دینے ہی لگا تو اس نے میرے ہاتھ سے روپے کو نوٹ لے کر کھار کر پھینک دیا اور بڑھم ہی بڑھم ہے بکتی ہی بکتی ہے کی رٹھ لگاتا سامنے والے درختوں کی طرف چل پڑا میں نے جیب سے پانچ روپے کا نوٹ نکالا اور یہ کہہ کر اس کے پیچھے چلا مہاراج شما کر دیں میں بڑی شردہ سے دے رہا ہوں سویکار کریں ایسی زبان میں اس لئے بول رہا تھا کہ وہاں کچھ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے جب میں مجذوب کی طرف چلا تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی وہاں اس قسم کے تماشی ہوتے ہی رہتے تھے درختوں میں اندیڑا تھا مجذوب وہاں ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس نے ایک بازو ہوا میں بلند کر رکھا تھا اور ہڑی دام ہڑی دام کا جاب کر رہا تھا جب میں پانچ روپے کا نوٹ پیش کر کے اپنی عدب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو مجذوب نے آنکھیں کھول دیں اپنے سفید سفید بیلے گما کر دائیں بائیں دیکھا اور اردو میں بولا تمہاری امانت تمہاری گاری کے ڈیش بورد میں رکھ دی گئی ہے حق ہی حق حق ہی حق اس نے بلند آواز میں ایک نعرہ مستانہ لگایا اور مجذوبوں کی طرح رکھ کرنا جامعہ مسجد کی طرف چل دیا میں نے اس کا پیغام سن لیا تھا ایرانی کی بات ہے کہ وہ مجھے مسجد کے پیچھے گاری کھڑے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں گراؤنڈ میں سے نکل کر اپنی گاری کی طرف چل پڑا گاری اپنی جگہ پر کھڑی تھی میں نے اس کے شیشے بند کرنا بھول گیا تھا کیونکہ گاری میں کچھ بھی نہیں تھا میں گاری کو وہاں سے نکال کر موتی نگر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں ایک ویران جگہ پر گاری کھڑی کر کے ڈیش بورڈ کو کھول کر دیکھا اس میں کوئی شہر سفید روال میں لپٹی رکھی تھی اسے کھولا تو دیکھا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہمارا ہر نئے آنے والا اپیسوڈ آپ کو نوٹیوکیشن کے ذریعے ملتا رہے ڈسکرپشن میں دیئے گئے مشن کشمیر کے پلی لسٹ کا لنک کو کلک کریں اور ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بلا تکیر دیکھتے رہے گے اور ہم مشن کشمیر کی 3.0 سیریز بھی بہت جلد لانے والے ہیں شکریہ